ریڈیو سینٹر نیوز تکیلتے ہوئے وشو کی پانچویں بڑی ارثوستہ کا تمگا حاصل کیا ہے ورش 2019 کے لیے اس ریپورٹ میں بھارت کا سکل گھریلو اتباد جی ڈی پی 29 خرب 40 ارب ڈالر کے برابر ہو گیا ہے جو بریٹین سے ایک خرب اور پرانس سے دو خرب ڈالر سے ادھک ہے بھارت اس ماملے میں بریٹین کی 28 خرب 30 ارب ڈالر اور فرانس کی 27 خرب 10 ارب ڈالر سے آگے نکل گیا ہے ریپورٹ کے مطابق قرائق شکتی شمتہ کے آدھار پر بھارت کی جی ڈی پی 10,510 ارب ڈالر کے برابر ہے جو جاپان اور جرمنی سے بھی ادھک ہے گورتلب ہے کہ موڈی نے 2024 تک بھارت کو 50 خرب ڈالر کی ارثوستہ بنانے کا لکشہ رکھا ہے اور اس لحاظ سے یہ ریپورٹ پردھان منتری کے اس سپنے کو پورا کرنے کی دیشہ میں اہم نظر آ رہی ہے بھارت کے سنیل کمار نے کجاکستان کے اجامت قسطو بائیب کو بارہ آٹھ سے ہرا کر سینئر ایشیائی قسطی چیمپینشپ کے گریکو رومن 87 کلوگرام ورک کے فائنل میں پرویش کر لیا ہے یہاں اندرا گاندھی سٹیڈیم کے کےڑھی جادب قسطی ہول میں آئیوجت چیمپینشپ کے پہلے دن منگلوار کو 87 کلوگرام ورک کے سیمی فائنل مقابلے میں ایک سمیہ ایک آٹھ سے پچھڑنے کے بعد سنیل نے شاندار واپسی کرتے ہوئے گیارہ انکھ جیتے اور بارہ آٹھ سے مقابلہ اپنے نام کر لیا گت ورش بھی سنیل نے فائنل میں پرویش کیا تھا لیکن انہیں رجد پدک سے سنتوش کرنا پڑا تھا اس بار فائنل میں سنیل کا مقابلہ کرگی جستان کے اجاد سلی دینوف سے ہوگا ڈلی پولیس نے جامیہ نیو فرنس کالونی میں سنشوتی ناغرکتہ قانون کے خلاف پردرشن کے دوران ہوئی ہنسہ ماملے میں منگلوار کو عدالت میں اروپ پتر داخل کر دیا اس میں شرجیل امام پر اکسانے کا اروپ لگایا گیا ہے مکہ میٹرپولیٹن میجسٹریٹ گرموہن کور کی عدالت میں اروپ پتر دائر کرتے ہوئے پولیس نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کال ریکارڈز اور سو سے عدھک گواہوں کے بیان بطور پرمان سلنگن کیے گئے ہیں عدالت نے رازرو کے معاملے میں گرفتار کیے گئے شرجیل امام کو تین مارس تک نیا ایک حراست میں بھیج دیا ہے گورت لب ہے کی پندرہ دسمبر کو جامعہ مل لیا اسلامیہ کے پاس نیو فرنس کالونی میں سنشوتی ناغرکتہ قانون کے خلاف جاری پردرشن کے دوران پولیس اور پردرشن کاریوں کے بیچ ہنسہ بھڑک گئی تھی اس دوران پردرشن کاریوں نے چار بسوں اور پولیس کے دو واہنوں میں آگ لگا دی تھی چھاتروں پولیس کرمیوں اور دمکل کرمیوں سہیت قریب ساٹھ لوگ غائل ہوئے تھے فیلحال آج کے اس بلٹن میں اتنا ہی انہی دیش ویدیش کی تمام خبروں سے رو برو ہونے کے لیے سنتے رہیے ریڈیو سینٹرل نیوز